آج کل ہمارے پاس کافی سارے بچے لوز موشن اور الٹیوں کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں آج ہم ڈائریا یا اصحال کے مرض کے حوالے سے بات کریں گے میرا نام ڈاکٹر عمر اور آپ میرا یوٹیوب چینل کٹز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصحال یا ڈائریا ہے چند بنیادی حقائق وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں دوسرے نمبر کی مین وجہ ہے بچوں کے امواد کی جو پانچ سال سے کم بچے فوت ہوتے ہیں اصحال کا مرض دوسری بڑی وجہ ہے اسی طرح پونے دو عرب لوگوں کو تقریباً دنیا کے اندر سالانا جو ہے وہ اصحال کا مرض ہوتا ہے اور تقریباً سوہ پانچ لاکھ بچے جو ہے پانچ سال سے کم کے وہ موت کے موں کے اندر چلے جاتے ہیں اور ڈائریا جو ہے وہ سوکڑپان یا میل نیوٹریشن یا غزائی کلت کی ایک بڑی وجہ ہے اور اس سے جو اتنی امواد ہوتی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں چند بنیادی چیزیں کر کے جو صاف پانی بہیا کر کے جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کر کے اور ہائی جین کا خیال رکھ کے صفائی کا خیال رکھ کے ان امواد سے بچا جا سکتا ہے ڈائریا کیا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ پتلے پخانے اگر آپ کو بچا کر رہے تو وہ ڈائریا ہے اس کی وجہ یہ ایک علامت ہے اس کی وجہ جرسیم جو آنٹوں کے اندر انفیکشن کاز کرتے ہیں وجہ بنتے ہیں وہ ہے وائرس ہیں روٹا وائرس سب سے عمومی وائرس ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے جن کے اندر ایکولائی اور شگیلہ اور جرسیم بھی ہیں لوکل پیٹرن کے والے سے ایک علاقے کے اندر کون سا جرسیم جو ہے وجہ بن رہا ہے اسی طرح پروٹوزول انفیکشنز کے اندر بھی ڈائریا ہو سکتا ہے ڈائریا کی وجہ سے عمومی طور پر جو کچھ سال پہلے جو امواد کی مین وجہ وہ ڈی ہیڈریشن پانی نمکیات جسم سے کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے امواد ہوتی تھی لیکن آج کل بچوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے بیکٹیریل انفیکشن جو ہے بیکٹیریل سیپسز جو ہے انفیکشن کا پھلا ہو جو ہے بچے کے اندر اور کس بچے کے اندر جو بچہ زیادہ غزائی کلت کا شکار ہے میل نریس بچہ ہے ان کے اندر بیکٹیریل سیپسز یا انفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہے اور ان کی امواد ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے بھی امواد ہو سکتی ہیں اب اس کی قسمیں کتنی ہیں ڈائریہ کے تین جو ہے قسمیں ہوتی ہیں ایک ایک کیوٹ ویٹری ڈائریہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ میں نے آپ کو جرسیم بتائے ہیں یہ وجہ بنتے ہیں خص جو ایزہ ہے جس کو کال رہا کہتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے ایک کیوٹ بلڈی ڈائریہ ہے جس کے اندر پکھانے کے اندر خون آتا ہے موشن کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈیس انٹری کہتے ہیں اور کرونک ڈائریہ جو چودہ دن سے زیادہ تک پرسسٹ کر رہا ہے چودہ دن سے لمبا ہو رہا ہے تو وہ کرونک ڈائریہ اس کی وجہ فرق ہوتی ہے تو بچے کے اندر اگر موشن شروع ہو گئے ہیں تو بچے کو پانی کی کمی ہو سکتی ہے پانی کی کمی کو دیکھنے کے لیے ہمیں تین طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ سویر ڈی ایڈریشن ہے سم ڈی ایڈریشن اور نو ڈی ایڈریشن یعنی بہت زیادہ پانی کمی ہے تھوڑی کمی ہے اور بالکل نہیں تو علامات جو دیکھنے ہوتی ہیں بچے کے اندر اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ سست ہو رہا ہے گنودگی میں جا رہا ہے اس کی آنکھیں اندر کو ڈنس رہی ہیں اور اسی طرح وہ پانی آپ اس کو دے رہے وہ پی نہیں رہا اور جلت کے اوپر آپ نے اگر ایسے آپ نے پنچ کی ہے دبائے اور چھوڑا ہے اور جلت دو سیکنڈ کے اندر واپس اپنی نورمل شکل یا حالت میں نہیں جاتی تو اس کو سکین ٹرگٹی کہتے ہیں اگر ان چار میں سے تین علامتیں تو وہ سویر ڈی ایڈریشن ہے جو سم ڈی ایڈریشن ہے اس کے اندر اگر بچہ بہت زیادہ پانی پی رہا ہے جیسے زیادہ پیاس لگی ہی ہے اور بچہ بہت زیادہ ریسلس ہے رو رہا ہے اریٹیبل ہے یعنی بہت زیادہ تلخی کر رہا ہے آپ کے لیں اور اس طرح آنکھیں اندر کو تصیم ہی ہے ان تین میں سے اگر دو علامتیں ہیں تو وہ سم ڈی ایڈریشن ہے اگر کوئی ان میں سے کوئی علامت نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ نو ڈی ایڈریشن ہے تو یہ جو ہے پانی کی کمی کے حوالے سے ہم اس طرح ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب آج جاتا ہے کہ ہم نے جو بنیادی پریونٹیو مییز ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور علاج کیسے کرنا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پریونٹیو مییز پہ تو پریونٹیو مییز کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہینڈ واشنگ بڑی ضروری ہے کیونکہ جو اسحال کا مرض ایک مریض سے دوسرے مریض کو یہ ایک بچے سے دوسرے بچے کو کیسے لگتا ہے فیکو اور روڈ یعنی پخانے بچہ پخانہ کرے گا جرسیم اس کے اندر جائیں گے اور وہ یا تو بچے کے ہاتھ پر لگ جائیں گے مریض کسی اور کے ہاتھ پر لگیں گے وہ کسی چیز کو کھا لے گا جرسیم اس کے ذریعے چلے جائیں گے اسی طرح اگر وہ پخانہ ڈرنکنگ وارٹر کے اندر مل گیا ہے پانی کی سپلائی کے اندر مل گیا ہے اگر سینیٹری کنڈیشن بہتر نہیں ہے تو وہ پانی اگر پی لیں گے جرسیم والا تب بھی پھلا ہو جائے گا اگر مکھیاں بیٹ گئی ہیں پخانے کے اوپر وہ جرسیم کیری کر کے خورا کے اوپر جا سکتی ہیں اور بچوں کے ہاتھوں کے اوپر جا سکتی ہیں اور وہ پھلا ہو کا باعث بنتی ہے تو پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ نصابن سے یہ پریونٹیو میز کے اندر آتا ہے جو ہے لیٹرینز کئی دفعہ گاؤں کے اندر زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اوپن جو ہے ٹوائلٹ فیلڈ ٹوائلٹس ہوتے ہیں تو اگر لیٹرینز ہی بنا دی جائیں گاؤں کے اندر گھر کے اندر تو وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تیس فیصد تک اصال کے مارس سے بچا سکتی ہیں اسی طرح فوڈ ہائیجین ہے صاف دھولا ہوا جو ہے سبزیاں دھو کے پکا کے استعمال کریں پانی جو پینے والا ہے وہ صاف ہو گلوہ ہو پرسنل ہائیجین کے حوالے سے ہے اسی طرح ہیلتھ ایجوکیشن ہے کہ جو ہماری جو لیٹی ہیلتھ ورکرز ہیں جو کمیونٹی لیول کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ مزید پھر جا کے تو عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں پرسنل ہائیجین کے حوالے سے اسی طرح دیکھا گیا کہ جو بچے ماں کا دو چھے ماں تک پیتے ہیں ایکسکلوسیف بریس فیڈنگ وہ بچے اصال کے مرض سے کافیت تک بچ جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہماری روٹا وائرس کی ویکسین ہے جو ہمارے کی پی ایش ایڈول جو افاس تھی جو بنیادی ٹی کا جہات ہے افاس تھی ٹی کا جہات ہے ان کے اندر موجود ہے تو افاس تھی ٹی کے لگوانے سے جس میں روٹا وائرس ویکسین لگوانے سے بھی جو روٹا وائرس کی وجہ سے ڈائریہ ہوتا ہے یا اصال کا مرض ہوتا ہے اس سے بچے جا سکتے ہیں علاج کے اندر اب ایک بچے کو اصال ہو گئے ہیں تو او آر ایس فوراً شروع کریں اگر الٹی ہیں پیچس شروع ہوئے ہیں بچے کو تو لو آسمولیریٹی او آر ایس شروع کریں ڈولیو ایچو بچوں کے اندر جو لو آسمولیریٹی او آر ایس ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہے اسی طرح زنگ کا بڑا اچھا رول ہے دس سے چودہ دن زنگ کی دوائی جو ہے سیرپ کی شکل میں آتی ہے وہ آپ اپنے بچے کو دیں تاکہ وہ آپ کا بچہ جلدی ریکاور ہو اور اس کو ان فیوچر جو ہے وہ اسحال جو ہے وہ کم ہو اگلے دو تین مہینے کے اندر پھر وہ دیکھا گیا کہ زنگ کو اس سے بھی بچاتا ہے ایک بچہ جس کے پانی کے میرے شدید ہے اس کو پھر ہسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے اور ڈرپ لگانی پڑتی ہے آئی وی فلویڈز لگانے پڑتی ہے جو ضروری ایک بات بتانی ہے کہ نیوٹریشن کے حوالے سے لوگ لے کے جب پیچس ہوتے ہیں بچہ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو بلکل جو ہے وہ نرم غزہ پہ آ جاتے ہیں یا غزہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل لیمٹ کر دیتے ہیں بچے کی غزہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈائریا ہے وہ میل نیوٹریشن جو میل نیوٹریشن کی بڑی وجہ ہے سوکڑے کی غزہی کلت کی بڑی وجہ ہے اور ایک سال کے اندر عمومی طور پر جو ہمارا ملک ہے ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان میں تین سے چار دفعہ نورملی بچوں کو پیچس لگ سکتے ہیں پیچس لگ رہے ہیں بچے کو غزہ بند کر رہے ہیں پیچس بزارتے ہیں خود بچے کو غزہی کلت کا شکار کر رہے ہیں اوپر سے آپ غزہ بند کر رہے ہیں پھر آپ کو بچہ یہ جو ہے میل نیوٹریشن کا یہ غزہی کلت کا شکار ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اس میں جو کنسپٹ ہے بریڈ ڈائٹ کا یہ کیلہ ہے چاول ہیں ایپل ساس ہے یہ ٹوست ہے کہ لیمیٹڈ ڈائٹ آپ نے بالکل رسٹک نہیں کرنی جو آج کل کی رکمنڈیشن ہے کہ پانی کمی جب ایک دفعہ پوری ہو جائے چاہے بچہ سویر ڈی آڈریشن کے ساتھ آئے اس کی پانی کمی چار سے چھ گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ بچے کو جو روٹین کی غزہ ہے اچھی طاقت والی غزہ وہ ساری دے سکتے ہیں بس آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ اس کو سمپل شوگرز جس طرح فروٹ جوسز ہیں یا بوتلیں ہیں یہ چیزیں انرجی ڈرنکس یہ نہ دیں باقی اس کو آپ روٹین کی غزہ دیں اور جو ری ہیڈریشن کا پروسیس جب ڈرپ لگی بھی ہے چار سے چھ گھنٹے کے دوران آپ نے غزہ نہیں دینی ماں کا دودھ دے سکتے ہیں نمکول کا پانی آپ شروع سے ہی شروع کر سکتے ہیں جب بچہ لینے قابل ہو تو جب پانی کمی پوری ہو جائے اس کے بعد آپ نے اچھی نیوٹریشنس ڈائیٹ بچے کو دینی ہے تاکہ بچہ اس دوران ڈائیریا کچھ دن بعد بھی اگر ٹھیک ہوتا ہے تو غزائی کلت کا شکاہت نہ باقی یہ ہے کہ اگر بچے کو پکھانے میں خون آ رہا ہے تو لازم بات ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا فورا اسی طرح اگر اس کے پیچس جو ہیں وہ چودہ دن سے زیادہ جا رہے ہیں تو تب بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشوق کرنا ہے تو آخر کے اندر میں اپنے جو آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں آپ کے لئے جو میں میسج چھوڑنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو اسحال کا مرض ہے وہ دوسری بڑی وجہ ہے بچوں کی امواد کی اگر بچے کو پیچس لگتے ہیں آپ کو ہسپتال قریب نہیں ہے او آر ایس فورا شروع کریں اگر بچے کے اندر زیادہ پانی کی کمی کی علامات آ رہی ہیں تو ہسپتال تشریف لائیں اسحال کے مرض سے بچانے کے لئے آپ بچے کی ہینڈ واشنگ پہ دیان دیں پانی جو ہے وہ ابلہ ہوا استعمال کرنے کوش کریں اور پرسنل ہائیزین بچے کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور تیس سجے ہے کہ پانی کی کمی جب بہتر ہو جائے تو غزہ جو ہے وہ بند کرنا وہ مناسب نہیں ہے بچے کی روٹین کی غزہ جاری رکھیں تاکہ بچہ میل نیوٹریشن یا غزہی قلط کا شکار نہ ہو کیونکہ غزہی قلط والے بچوں کے اندر اسحال کا مرض زیادہ تار جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکشن ملتے رہیں مزید پیچس روکنے کی جو دوائیاں ہیں یا الٹی کے اندر کونسی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے پیچس روکنے کی دوائیاں کا فائدہ نقصان بچے کو کیا ہو سکتا ہے وہ ہم آئندہ کسی ویڈیو کے اندر بتا دیں گے آپ کو نیکس ویڈیو تک مزید آزت دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ